بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی العبادہ سلوات پڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان محترم گیارہ رجب کی یہ مجلس ہے آج مجلس ہوگی کل اور پرسوں محفل ہیں انشاءاللہ اور میں نے اپنی تخریر کا آغاز بہت ہی مشہور حدیث اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے سب کو پتا ہے اس سے اچھا کوئی ذکر بھی نہیں یہ ایک ذکر اچھا کہ جب جتنا تم ذکر کرتے جاؤ گے اتنا دل کو سکون ملتا جائے گا علی کا ذکر بھو امام کا ذکر بھو حکم یہ ہے کہ جب ملو ایک مومن دوسرے مومن سے ملو تو علی کا ذکر کر میرے بھائی کا ذکر کیا کرو ذکر امام کے ایک ہزار فضائل ہے کون بھی ایک بات جب بھی ایک مومن آپ بھونہ در میں ایک دوسرے سے ملو دن بھر میں کمک کم پانچ منٹ ذکر علی کر لو میں یہ نے بتا کوئی نہیں کرتا لیکن میٹھارٹی کیا ہے ہماری زندگی کیا ہے ہم ایک دوسرے کی بات کرتے ایک دوسرے کے بزنس کی بات کریں گے ایک دوسرے کے ہزار چیزوں پہ ہم بسکیشن کرتے میں جنرل بات کرنا برا نہیں مانا لیکن خود دیزائز کرو خود چیک کرو اپنے آپ کو دوسروں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو چیک کر کیا 34 آورس میں کوئی ایسا ٹائم آتا کہ میں پانچ منٹ ایمان کا ذکر کرتا بولتے تو ہیں ہم مولا سے چانے والے دھندے پہ بیٹے ہوئے چھو اگر تو ہم کا ذکر سے کرو گے تو پورا دن تمہارا پینسپل گزرائے دھندے پہ بیٹے تو پہلے امام کا ذکر کرو کچھ نہیں کر سکتے ہیں امام علی کو سلوات کر کے حجیہ کرو گے ویری سمپل میں آپ کو ہوگا جائے ویری سمپل جب بھی بزنس پہ بیٹھو جو آپ پہ جو آپ پہ جب بیٹھو تو سٹارٹ یور ڈیٹ دن کا آغاز کرو پہ سلوات نو سلوات اور ٹیرہ سلوات کسی دیر جاری بیٹھ کے مولا کو حجیہ کرتا کہ مولا آنکھ کا دن آنکھ کے نام سے میں سٹارٹ کر رہا اس کے بعد کہ مولا دمائے آپ پہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آئے آرلینڈو امریکہ میں جگہ ہے وہاں پہ مزیدیں بڑھنا گیا ہے جہاں پہ ناسکا ہے جو دنیا کا امریکہ کا سب سے بڑا ریسرس سینٹر دنیا کا سب سے بڑا ریسرس سینٹر کا ہے ناسکا میں جیسے انڈیا میں بامبے میں بابا اٹومک سینٹر جس کے ہمارے ایکس پرسنٹ عبدالکلام جہاں کے فونڈے پہ جہاں میزائی ہیزار پوری آرمی کی چیز بڑھا اسی طرح ناسکا میں جہاں سے اپلو لہن آسمان پہ جہا تھا آج بھی وہ پیڈ موجود ہے میں نے دیکھا ہے وہاں کے پینڈی کے نام فلویڈیا میں آرلینڈر مزیدیں بنے جہا تھے ایک جاکٹر اونکل اینڈی کی جاکٹر سرجن اونکل اینڈی نے کینسر کا جو سرجن تھا ان کے ذہن میں جہا رہا تھا میں آپ کو خالی بتا رہا کہ دنیا میں جب وہ کیسے کیسے لوگ ہیں کیسے کیسے ٹائمز پیر کرتے ہیں اپنے امام کے لئے بہت غور سے سننا ایک دو منٹ کا آواز ہے لیکن یہ بیداری کے لئے بہت اچھا مجھے بہت اچھا لگا اس لئے میں آپ نے یہ باقیہ پڑھ کر سنا ایک منٹ دی اویلنس آنا شیعہ کی پہچان اس کی بیداری آنشیہ دی اویلنس آنا تو اس جاکٹر کے گھر میں ناسٹریک پہ ہم لوگ وہ اس کی وائف اس کے بچے فیملی کے ساتھ بیٹھ میں ناسٹہ کرتا گیارہ بجے دن کے تو اس کی وائف کے اور وہ ڈاکٹر انکولیجز ڈاکٹر پرچان کی بہمی ہے گیارہ بجے ان کے ٹیلی فون کا آلارم بجا رنگ وہا آلارم جیسی آلارم مل جوڑا ہزبن اور وائف اٹھے انہوں نے کچھ نہیں کیا اپنے ہاتھ کو ایسے کیا سر پہ رکھتا ایک جملہ بولا السلام علیہ کا یا امام زمانہ یا فرزند زہرہ اجل اللہ تعالیٰ فراجوش ہے بلکے بیٹھ گئے کہ ایسے یہ کیا تو انہوں نے کہا مولانا آپ دیکھو ہم صرف نام کے شیعہ ہم پریکٹیکل ہی کر رہے گیا ان لوگوں نے کہا ڈاکٹر ہے وہ کھٹا ہے کہ مولانا میں ہم دونوں نے ریزائر کر لیا کہ دن میں ایک منٹ کم اپنے امام کو دے ایک منٹ تصورے امام تو آئے کہتا روز جارہ بجے ہم نے کہیں آفیس میں رہتا ہے یا گھر میں رہتی کہیں دیئے ٹھیک دیکھیں میں یہ لے پتا کہ کوئی واجب ہمارے لگے لیکن میں یہ بڑھا کہ امام سے تمہارا رشتہ بننا ریلیشنشپ شرام ہونا یہ رجب کا مہنہ امام علی کا مہنہ اور سکھے بڑی بلاتے تو مولان کی ویسے اس میں پانچ میں امام کی بھی ہے نوے امام کی بھی ہے میں کانسینڈ نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہا تھا رجب کی آن جارہ تاریخ ہوگی جارہ رجب تک ہم نے کیا کیا پانچ میں امام کبھی دن گزر کیا نوے امام کبھی یہ ذہن میں رکھ کے بس سنو کہ میں نے بہت کیا ہے یہ اگنورنس میں مت رہو یہ غفرت میں مت رہو کہ مجھے ضرورت نہیں ہر انسان پر ضرورت ہر انسان پر ضرورت اب جارہ رجب گزر گئی ہم نے کتنا امام علی کا ذکر کیا اب تک یہ پانچ میں امام کا ایسا نہیں کہ شام میں آپ امبا چونک آرہے امام بازوں میں بیٹھ رہے ہیں مہتن سننے مگل سننے چلے جارے بس یہی کافی ہے میرے جملے مور سے سکو ہر کسی امام کی بلادت یا شہادت کوئی ایک چیز ان کی لائف کی اپنی لائف میں لے کے آنے کوئی ان کی ایک چیز ان کی زندگی اپنے پاس لے کے آنے وہ اس دن کا حق حدا ہوتا اور خود بھی کرو ذکر اب آپ بولیں گے میں ذکر کس کے سامنے کروں اپنے بچوں کے سامنے کروں بچوں کو علی والا بناو بچوں کو امام علی کا شیعہ بناو آپ یہ مطلب کہ میں شیعہ ہوں میں امام علی سے محبت کرتا ہوں تو میرا بچہ بھی امام علی سے محبت کرے گا نہیں ضرور ہی نہیں ضرور ہی نہیں کہ اگر چون امام کے شہنے والے اپنی لائف پلیز جو سنو امپورٹن مسئل دیرا یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ میں علی والا ہوں تو میرا بچہ بھی علی والا بنے گا ایک ہزار واقعات ہے ہمارا حسنکر کا ہمارا بیٹا جیس میں کیا بول رہا تھا ہم لوگ غفرت میں ہم لوگ اگنورنٹ میں ہم یہ سمجھے کہ میں شیاء ہوں تو میرے بچے بھی شیاء ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں ایمن اپنے جمعہ جوانسل سنو پلیز اگر میں پوری زندگی اپنے آپ کو علی والا بلتا ہوں میرا باپ دادا امام کے کیا بھی شیطان ریٹائیل نہیں ہوا جسے شیطان ریٹائیل ہو جائے اس دن تم غفرت میں جلے جاؤ اور وہ ہونے والا نہیں شیطان ریٹائیل منٹ آناؤنس کرنے والا نہیں وہ بہت سینئر سٹیزن ہے لیکن اس کے بہوجود وہ اپنے کام ایسی کر رہا ہے اور اس نے یہی کہا تھا جب میں صراط مستقیم پہ بہت ہوں گا امیان نا تو ہر وقت بچیوں کو مضبوط کرو جب تم ذکر علی روز کرو جائے بچیوں کو سکھاؤ کہ بیٹا کوئی ایک حدیث انٹرنیٹ سے نکالو کسنی اچھی بات ہے بچوں کو انگریجمنٹ بھی ہوگا بچے یاد بھی کریں گے بچے کو بولے بہتر تم روز ایک مولا کی حدیث انٹرنیٹ سے نکالو کوئی مولا کی سینگ سینگ اشارت مولا کا نحجل بلا کا سب کے گھر میں گجراتی میں بھی انگلیش میں بھی اردو میں بھی ہندی میں بھی سب میں اب تک کتاب کو ضرور دیں جمعے کیلی فون کے اوپر سمارٹ فون کے اوپر میرے جیوز کو نہ بہت رہا جیوز کو بہت رہا تم سے کیا کرو یہ لسون پر نحجل بلا کا جو آخری حصہ ہے نحجل بلا کا تین حصوں میں ڈیوائیڈ کی گئی نحجل بلا کا بک جو ہے وہ تین حصوں میں پہلا حصہ مولا علی کے سرمنت ہے خدوے بیچ میں مولا علی کے لیٹر سے خطور جو مولا نے ڈیفرنٹ گوورنرس کو ڈیفرنٹ لوگوں بلی خط ہے ایک سرمنری خط ہے مولا کی اور آخری حصہ نحجل بلا کا اس نے سارے اشادات مولا جس ایک ایک نائن کی دو دو نائن کی سینگ سے جو مولا نے کی روز ایک سینگ بچے کو بیٹا تم ٹیلیفون سب کبھر ٹیلیفون ہے لڑکیوں کبھر ٹیلیفون ہے کیا کرو بولا کہ بیٹا اس میں سے ایک نکالو روز مجھے ایک سینگ پڑھ کے کہ بس کم دو منٹ تو ذکر علی ہوگا what I'm saying what I'm saying دو منٹ تو تمہارے گھر میں ذکر علی ہوگا اس سے بچے کے ذہن میں بھی بچے کی زبان پہ بھی علی علی ہوگا اور تمہارے گھر کے ماحول میں تمہارا دن شہر ہوڑا ناشتر نسائی دو تو بے پوش پہ یا لنچ پہ یا دینر پہ ایک میل تو کھاتے ہو نا ایک کھانا تو بچےوں کے ساتھ کھاتے ہو تو وہ ایک کھانے کے وہ اسیمام کا سینگ بھی کلو اس طرح ذکر علی اللہ کا رسول بہت رہا ہے کہ علی کا سینگ عبادت ہے ہم اس ازیم عبادت کو چھوڑ ہم ہی جا ادھر جا رہے ایک ہزار ڈسکرٹ کرتے کہ آپ اپنے بچےوں کے ساتھ بزنس کی بات نہیں کرتے ایک ہزار بزنس کی بڑی بات نہیں ہے بزنس کی بات بچے کو فلان نہیں کرتے بیٹا تم کو چاہ کرنا ہے بچےوں کے ساتھ تم ایڈیوکیشن پر بات نہیں کرتے کہ تمہارا فیچر فلان کیا ہے سکول میں جا رہا ماں پھوچھتی ہے ہر چیز پوچھ رہے امام علی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہے یار اب یہ رجم یہ اتنا امپورڈن بہمینہ ہے یہ اتنا امپورڈن میں نے کھل گا تھا کہ آپ کی امپورڈنس کل کی رات کی امپورڈنس بتاؤں گا جب ایک سر وقت پڑھیں محمد محمد ایک اور پڑھیں بابا سے پڑھیں کل کا دن گزرے گا کل شب کے بارے میں کوئی پلان ہے آپ کا آپ نے کوئی پلان کیا ہے یہی افسوس ہے جس نے کیا ہے very good جس نے کیا ہے بہت اچھی بات ہے اگر وائس کل کی رات کا پلان کیا ہے کل کی رات پلیز میں لہے کے جملہ گوھر سے چلو بس ایک گھٹا پڑھوں گا already پندہ منٹ کے اوپر ہو گیا کل کی رات جو آنے والی ہے مغرب سے لے کے شبہ فجر کر کل کی رات آج کی رات کی طرح نہیں ہے پھر بھولتا کل کی رات جو ہے وہ آج کی رات کی طرح نہیں ہے اور کل کی رات پرشون کی رات کی طرح نہیں ہے کل کی رات کائنات کی تحدیر بدھی پرشون شبہ فجر پہ بدلیے اتنے خاموش کیوں ہیں یار پرشون شبہ کائنات کی تقدیر بدلی اسلام کی تقدیر بدلی دیکھیں بدلی اسلام کی تقدیر میرے مولا کا آنا اسلام کی تقدیر کا والل نہ تھا تو کیا ان ساری تقدیر ہے مجھے آپ کی نہیں بدل سکتی لازٹیر تیرہ رجب چلا گیا کیا لیا آپ نے تیرہ رجب کو لازٹیر کچھ ملے آپ کو مولا علی کے بس سے کچھ مانگا علی سے آپ نے مجھے کیا دورت ہے میرا تو دھندا ہے میں تو نماز پڑھ رہا میں تو روزے رہا تھا ارے بابا یہ سب اپنی جنہوں پر صحیح ہے ماجیب ہے اس کے علاوہ کیا مولا علی کے لئے کیا کیا ہے کیا مانگا علی سے کیا لیا علی سے کوئی اب دیکھیں کل کی رات مغرب سے لے گئے شماروں مغرب کی نماز آپ مجھے میں پڑھیں گے مغرب سے لے گے شبا فجر تک یہ آج گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کی رات میں یہ رات چھوٹی ہے اور برکتیں رحمتیں زیادہ ہیں اس رات عامال زیادہ ہیں کل کی رات یہ نہیں کہ میں جاگتے میں گزار دوں جاگنا سے بھی عبادت نہیں اس لے کہ تم جاگرے تو کر رہے گا کل کی رات گاثب کی رات نہیں میں انگلیز میں جانبھوش کے بول رہا گاثب کی رات نہیں کہ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا وہ اس کے دھر میں کیا رہا میرے دھر میں کیا رہا کل کی رات یہ سیکھ کرنا کہ میرا جا ہے کل کی رات تمہاری سٹال بھر جبار یہ رات آئی گی اتنی امپورڈنٹ نائٹ آری اتنی امپورڈنٹ نائٹ ہے اتنی امپورڈنٹ رات ہے کہ تمہاری پورا جملے آپ دھروں سے سنتے جاؤ پوری زندگی کے اب تب جو تمہاری لائف کے اپسٹکلز ہیں اب تب جو لائف کے ہرڈلز ہیں اب تب جو لائف کے رکاوٹیں ہیں کل کی رات تمہیں اپنے راستوں کو کھول سکتے کھول سکتے اس لئے جہاں اگر کل نہیں کھولی کل علی نہیں کھولی جہاں کون کھولے گا علی کے نام پہ نہیں ملے جہاں تو جھوٹکے نام پہ ملے گا کل کی رات بار بار بہت اتنی اپاہدن کہ تمہارے ساری اب تک کے رکاوٹیں جو تمہاری لائف میں کسی کی میریٹ لائف کا پرابلم ہے کسی کو بچے نے مثال دے رہا رسک کا پرابلم ہے بزنس ریچر رہا شرط ہے بیماریاں ہیں تو کرنا جائے کل کی رات یہ سکتے کر کے آنا ہے مولا سے ماننا ہے مجید میں عمال کرو گھنے کرو جاتے بھی کرو تو یہ چوچے کرنا ہے یہ ہاتھ کی رات مجھے لینا علیس تو پہلا کام جا کرنا کل کی رات مغرب کی نماز یا پھڑ دی جماعت پھڑ دی گھر گئے پہلا کام جو کرنا وہ غشل کرنا پہلا کام جو کرنا وہ غشل کرنا غشل کی نیت کرنا کہ شبہ ولابت امیر ووہنین واجب نہیں پھر بول رہا واجب نہیں لیکن کل آپ چاہتے کہ آپ کے پاس رحمتیں آ جائیں پوری جو جو آپ کے دل میں خواہشات دعائیں وہ کل پوری ہو جائیں پہلا دانیہ کرنا کہ کل غشل کر نیت کیا کرو گے اب نیت سنتے جائیں غشل ایک ہے نیت اکیس ہے ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون نیت کر سکتے لیکن میں ہم نوٹ ٹوئنٹی ون نیت یہ جو میں بات کر رہا یہ شیخ مفید سید رضی سید مطوزہ کے استاد شیخ مفید جو کازمین میں اللہ خود کازمین کی زیادت رصیب کرے کازمین میں دو اماموں کے پہلوں میں مثال کی طرح میں یہاں پہ امام ہے ذریعہ مولاد یہ سامنے کا جو آپ کو پیلر دنہا وہاں پہ ان کی خبر ہے اب سوچے کیا پرسنالیٹی ہے اب سوچ کہ میں ان کے واقعات نہیں پڑھ سکرا کائن کی وجہ ایسی 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 ارڈنیری پرسنالیٹی یہ وہ شیخ اس پرسنالیٹی کا نام کہ جو چوتیس صدی میں ٹھوٹ سنچری میں جبکہ نہ انٹرنیٹ تھا نہ ٹیلی فون تھا نہ لائب تھی نہ کچھ تھا ایسے ماہر میں بنی عباس کی حکومت میں اس بندے نے ایسا جہاد کیا امام علی کے لئے ایسا جہاد کیا جب ان کا انتخال ہو آخری سال میں تو اس وقت مسلمانوں کے علماء یہ کہتے تھے آج ہم کو شکون بن گیا کہ جو صحیح علی کے نام کا جہاد کر رہا تھا وہ شیع علم مر گیا اتنی بڑی پچھلا لگی کہ آپ سوچو دو امام ساتھوے اور نوے جس کی ساتھوے امام بھی شاہد کریں گے پچیس لجب کو بڑا مظلوم امام جو امام کی خبر کے بازو دفن دکھ خدم کے اوپر آپ سوچیں کیا فرشان لیے ہم حالی کرولہ مولا کا خفر لگے خوش ہو رہے ضرور لاؤ شفات بنے رب لیکن یہ تو مولا کے بازو دفنے شیخ مفید نے ان سے سوال پہ انہوں نے یہ جواب دیا تھا اکیس نیتوں کو بتایا انہیں ایک غسل کے ساتھ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے کہ اکیس غسل نہیں کر نیت اکیس کر اگر کوئی بعد مجھ سے پھوچھے تو میں بتا دوں میں تین چار بتاتا کل تیرہ بارہ دوسری فور نیت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا امام کی سلامتی کے لئے کل امام کو بھولنا نہیں آخری علی کو پہلے علی کی علی کی سلامتی کی دعا کر اس لیے کہ آخری علی آئیدہ تاصل ہم امام علی کے خوندہ بدلہ لے سکیں امام کے ساتھ نیت کرو کہ میں گشن کرتا ہوں شد ملاد امیر الممنی اللہ کی بارگا میں گناہ کی معافی کلے آپ نے کی 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 جو گناہ کی معافی یہ نکالو ذہن سے کل کی رات سب سے مرا کام ہمارے گناہ معاف ہونا اگر گناہ معاف ہوئے تو رحمت آئی گی اگر ہمارے دیوار آجاتے تم بھکاتے رہے تمہاری آواز اشتر جاتی نہیں اللہ تک جاتی نہیں گناہ کی وجہ پہلی تیسری گناہ کی معافی مانگ کہ اللہ آج کی رات تو ہمارے گناہ کبھیدہ اور کبھیدہ کو امام علی کے نام پر پر کر دی یہ افضل ترین عبادت ہے افضل اللہ افضل لے زنوب اللہ تحقی سے دعا یا عبد دگنا بھی نہیں بھول رہا یا امام علی بھول رہے جبکہ علی کو ضرورت نہیں علی کا نام میرے کفن پر آگے تو میری بخشی سو جائے امام علی کا نام اگر میرے کفن پر آگے تو میری بخشی سو جائے وہ علی خاتن اپنے شیعوں کو کہ میں علی ایسا بندہ ہو کے مانگتا تو تم کو کیا ہوا کیوں کار سوڑے ہیں ہم غفلت میں باتے ہوئے ہم ضرورت نہیں نہیں اسی لئے حکم جائے پلیز روز سنسلو ہر دعا کے لئے حکم ہے کہ پہلے تم دوسرے کے لئے دعا کرو پھر اپنے لئے دعا کرو یہی ہے نا یہی حکم ہے کہ تم پہلے دوسروں کے لئے دعا کرو گناہ کے لئے کیا کہا کیوں کیوں گناہ کے لئے نہیں کہا کہ اس کو معاف کر اس کو معاف کر اس کو معاف کر لیکن عام دعا کے لئے رسک کے لئے پریشانی بیماری کیلئے کیا کرو گناہ جللے کہ دوسروں کی گناہ نہیں تم پہلے اپنے گناہ کو معاف کرو کیوں اس لئے کہ تم کو تمہارے گناہ پتا ہے سامنے والے کے نہیں ہے یہ کہ سامنے والے کو ہمیشہ معمین سمجھو اپنے آپ کو معمین نہیں سمجھو پرابلم یہ کہ ہم اپنے آپ کو معمین سمجھتے سامنے والے کو معمین نہیں سمجھتے اس لئے کہ اس کی کچھ چھپی ہوئی عبادت ہوں گی پوشیدہ عبادت ہوں گی which you doesn't know ہمیشہ آگے والے کو معمین سمجھو یہ بولو کہ وہ معمین ہوگا بہتا نہیں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے میرے گناہ کس نے تو پہلی سن گناہ کی معافی کل کی رات کو معاف کر کر کل کی رات تم غشل کرو تو جب سم سے پانی دالو اور پانی تمہاری بوڈی سے نیچے جائے تو تم اپنے ہاتھ کو اتنا لائٹ سمجھو رحمت خدا اسی وقت سے شروع ہو جاتی تم جسم کے اوپر پانی نہیں دال رہے بلکہ اپنے جسم کو گناہ سے صاف کر یہ نیت میں دو تی نیت میں بس بتا دی اور دیارت امیر المومنین پڑھنے کے لئے غشل کر اب آپ بولیں یہ اتنے غشل کی ضرورت کیا ہے ہم جائیں اللہ کی بارگا میں دعا مانگے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مثال جگہ ہے آج آپ کی خاص دعا ہے کوئی خاص آپ کی حاجت ہے نارمل ڈیز میں نارمل ڈیز کی بات کر رہا نارمل ڈیز میں کوئی خاص آپ کی حاجت ہے ہمارے علماء یہ بولتے اگر تمہاری خاص حاجت ہے دعا پوری نہیں ہو تو دعا مانگ غشل کرو واجب غشل کی طرح غشل کر کے ساتھ لباس پہنو خجبو لگا مخلعے پہ جاؤ صدقہ دے کر اور جا کے دو روگت حاجت کی نماز پڑھو اللہ تمہاری دعا کو خبول کرے تو دعاوں کے دیئے ہے غشل تو فکل تو اتنی بڑی رات ہے اتنی بڑی رات ہے اگر میرے سامنے کے پردے جو میری آنکھوں کے سامنے گناہوں کے اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو مجھے فتح میں دیکھوں کہ آسمان سے رحمت خدا نازل کیسے ہو لیے کسی مزاق نہیں اگر علی کی ولاد کی رات کہ تمہاری زندگی بدل جائے زندگی بدے زبت تم فالو کرو علی کو تجب غشل کرو پہلی چیز آمال کل بے حساب آمال مفاتی میں دیکھ میں آمال بتا رہا نہیں پلیز گوھر سے سرو کل میں سی لوگی رات نہیں میں سمجھ ضرور کرو جگر علی ہو گا اس کے بعد گھروں کو جانے گھر جانے کے بعد پلیز میرے جملے بار سے سرو اب تک آپ نے ایسے نہیں کیا ہوگا جن سے میں بتا رہے جو کتابوں میں بہت الگ وہ ضرور کرو میں کوئی کوئی چیز کو منا نہیں کرو میں آپ کو صرف طریقہ بتا رہا جب تو اپنے آمال کا آغاز کرو مسلح بجاؤ تو سب سے پہلے آمال شروع کرنے سے پہلے دو رکھ شکر کی نماز پڑھنا اللہ کی آپ بولیں کہ کیا ضرور ہے اس لئے پڑھو کہ اللہ نے تم کو تو دی بارہ رجب تم کو ملی ہو سکتا بیمار ہو جاتے ہو سکتا تمہارا پیس افسیت ہو جاتا ہو سکتا کوئی پریشانی آجاتی ہو سکتا بیماری شدید ہو جاتی کہ تم اللہ کی بات دی نہیں کر سکتا یہ طریقہ معصومین کا چہتے امام چہتے امام نعمت جب آتی بھی تو پہلے شکر عدا کر دیں تو ہمارے پاس نعمت آ دی جائے کھا دی لیں تو شکر عدا نہیں کر دیں یہ طریقہ معصومین کر اس لئے مثال کی طور پہ آپ نے سارا فرام کیا کہ میں کل بھارا رجب کی تیرا رجب کی رات ہے میں کل عامال کروں گا اپنی دعا کو خبول کروں گا مسلم پہ جانے سے پہلے پی دبست ہو گیا کوئی بیماری آگئی بخار آگیا ہے تم نہیں کر سکتا لیکن اگر تم کو صحیح دیا ہے اللہ نے پھر اس کا شکر ادا کر پہ لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے صحت کے ساتھ شبہ تیرا رجب دی کو سمجھے شبہ تیرا رجب کوئی معاولی نے ایکسٹر آرڈنری رات میں آپ مثال ملین ڈالر سے زیادہ والی رات ہے یعنی تمہاری زندگی بدل جائے تقدیر بدل جائے کھلے اتنی والی رات تو پہلی شیز عمل کرنا دو رجب شکر کی نماز کے ساتھ کر دو رجب شکر کی نماز پر اس کے فورا ممتیار ہے یہ پانچ نماز بتاتا جو عمال کتابوں پہ وہ ضرور تصویر ضرور پڑنا کیوں پڑنا تصویر اس لیے پڑنا کہ وہ نماز کی خبولیت ہے میری نماز ناخص نماز ہے چوٹی پولی نماز ہے اس نماز کو ایکسپ کرائے تصویر بی بی زہر دو رجب تصویر نماز کے بعد بی بی کی ضرور پڑنا اس کے بعد نماز پڑنے کے بعد دو رجب نماز پڑو سلا کل جنا امام کی سلامتی کی نماز اب میں آپ سے پھوچھ رہا کہ بہو نبی میں میں آیا کل آیا کل مومنین سے ملاقع کی مدد میں زمانے سے آیا جب انٹر ہو رہا تھا تو کچھ مومنین سے ملاقع دیں انہوں نے کہا مولانا کیسے سلام کیا دعا میں نے پوچھا ہوا ہی ہوں کیسے اس نے کہا چھوئی اس نے کہا مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے ٹھیک ہے سلامت رکھ اللہ میں نے کیا کیا میں مسکرایا نہیں بلکہ میں نے اس سے مسکرا کے اسمائل دے کر میں نے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے کیوں یہ اخلاق ہے یہ ایٹیکیٹ ہے جیسے تم کسی کو دعا دیتے وہ بھی پلٹ کے تم کو دعا دے اور اہل بیت تو مرکز ہیں اخلاق کل تم اگر اتنی بڑی رات میں امام کی سلامت کی دعا کرو گے تو زمانے کا امام کل کی رات جو رحمت کی رات ہے اس رات میں پلٹ کے تم کو دعا دے گا کہ اللہ یہ میرے چاہنے والے نے بھا نظر ہو میری سلام جی کی دعا کی اللہ تو اس کو سلام امام کی دعا میرے پاس آ جائے تو اس سے زیادہ کیا کیا اس سے زیادہ what we need امام کی نظر کرم کی علاوہ کیا چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے تو سلام جی کی نماز جان فگر اور شب جمع بھی صبح میں تم اٹھ کہ اللہ مطہ حارو فیقہ یا مولا دعا لجوہ جائے کھلے مال پر تیرا رجل کے دن بہت امپورنٹ ہے کہ یہ سال تیرا رجل جمعے کے دن فرد فرائیڈ فرد فجر کے دعا لطمہ ضرور پر اور جب جمعے پہنچو اللہ مطہ حارو فیقہ یا مولا تیس سرسری چیز نہیں پر رکھو آج مرطبہ نو مرطبہ دس مرطبہ اس کو دوڑھاتے رہو کہ مولا کب آئے 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 امین اللہ پڑھنا مولا امین المومنین کی مقصود زیارت اور زیارت امام شد جما بھی لیکن جب کوئی زیارت پڑھنا سرس تیس 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 اٹھے گا یا امین المومنین تو احساس ہوگا کہ میں کس کو سلام کر رہا اور کس کو سلام کر تمہاری تیس تیس ہوں گئی آخر کا نماز مقصود کی پڑھنا مقصود ایک کہ یہ وہ نماز ہے کہ تم مسلح سے اٹھو بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گ کل کی رات ہمارے گناہ معاف ہو چوتی چیز ایک اور نماز سن لو کل صرف کل کی رات آپ یہ سمجھ رحمت آپ کو ملے اور کسی کو نہ ملے جیس سے کل رحمت پوری زمین کے اوپر باتھی جاری مولا کی بلادت کی رحمت جتنے ہم لوگ زندہ ہیں زمین کے اوپر ہمارے اوپر رحمت آ رہی ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ مرہوم باپ کے اوپر بھائی کے اوپر بہن دنیا میں زمین جب پر کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں شیئ کو پوری دنیا میں پانچ سو ملین پوری دنیا میں عرب عجم ایران اران پوری دنیا کے شیئ ہے پوری ہن دنیا زمین کے نیچے کتنے کتنے زمین دنیا مولا کے زمانے چلے کے آج تک ملین سے ملین سے ملین سے ملین سے ملین کل اگر تم چاہتے کہ بارہ رجب شبہ بلادت امیر المومنین جتنے مولا کے چاہنے والے امام علی کے زمانے سلے کے آج تک چاہتا سو سال میں جتنے لوگوں کی نیشے یہ بن گئی جو جو زمین کے نیشے چلے گئے اگر تم جو زیارت پڑھنا زیارت پڑھنا زیارت امین اللہ ہو یا زیارت وارثہ ہو یا آشورہ جو بھی پڑھنا تمہاری پہلی نیت یہ کرنا کہ یہ زیارت مرہمین کی طرف سے پڑھتا ہو جس نے علماء زاکری مشتہدین ماتندار مرجع عالم تم آگے ان کے زیارت امین اللہ شب بلاد امین الممنین پڑھا کل تک یہ پڑھتے آج یہ مر گئے لیکن اپنے مرہوم مامات کی طرف سے یہ بتانا کہ مولا پہلے رحمت نیزے برسا دے ہر جزا لحسان اللہ لحسان ہے تم نے اگر دوسروں کے لئے شیعہ تو تم سوچو کہ جب تم پہلا جملہ بولوگے کل اسلام علی گا یا امین الممنین یا جب بولوگے اسلام علی گا یا عباد اللہ الحسید شب جب بولوگے اور کئی ملین اور بلین شیعہ جب مر گئے ان کے لئے تم پڑے تو پہلی رحمت ان کے پاس گئی اور وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ ہم تیرا رجب کی رحمت ہم سے چھوٹ گئی اس لئے جب ہم مر گئے عمل کا دعوازہ بند ہو گیا لیکن اس بندے نے ہماری در سے زیارت امید المومنی پڑی ہے زیارت محمد سین پڑا ان کے اوپر جب رحمت آئی دی تو وہ سارے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے سوچو تمہیں زیارت پڑھ کے اتنے لوگوں کی اگر دعا سمجھ رہی کل کی زیارت امپورٹن زیارت سیٹس نہیں پڑھ روٹین کے ساتھ کرنی پڑھ کل کی رات روٹین کی رات نہیں کل کی رات ہماری تخدیر کو بدلنے کی رات زیارت امین اللہ زیارت اوار کا ضرور اس کے بعد اس رات میں جاگنا ہے باتیں کرتے لئے نہیں جاگنا ان کی ان کی بات نہیں کرنا کل اگر کوئی تم کو وات سپ بھی کرے کہ اس کے گھر میں ایسا ہوا وہ مومن افلام بچی میں مثال کی طور پر آپ یہاں پہ ہیں بھونگر میں کوئی دوسرے ایرے گجرات میں وہ مومن ایسا کیا وہ اس نے ایسا کیا کل سارے کس سارے بن کر دو ایک مومن کی غیبت نہیں کرنا ہے اگر کوئی مسائل کوئی عمال کرے کوئی دوست آج کیا بلتا ایسا ہو آج آج کی رات امام علی کی رات علی کو غیبت نہیں پسند میں نہیں کر جو نہیں کر تو کل کی رات کر کے اپنے عمال کو خراب مت کر اس لیے کہ اگر شیطان پورے ٹرائی کرے گا پورے ٹرائی کرے گا یاد رہنا شیطان اپنے پورے سوچ کو لگا کے تمہارے عمال کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا مسلح میں مسلح میں کھڑے رہے باوجود تم سے کوئی گناہ کروا دے گا تو اپنے آپ کو بچھر نہ اور عمال کو کروانا ہے کل جی رات کی اور امیر محمیل جی کل مغرد کے بات مغرد کے بات جب رات شروع ہو جائے دو فضیلت شب جمع بھی شب بلادت امیر محمیل جی آپ اتنے خاموش رہی لیں تو میں کیا پڑھ گئی اقتضاد پڑھ باواس ہو ایک باواس محمیل خلوات پڑھ لوں کل جی بلکل میرے آگیا میرے ٹائم ہو گیا جو پڑھنا چاہتا تھا اتنا پڑھا ہی گھڑی بلکل سامنے میں دیکھ کے پڑھ رہا مغرب کنمال مدید پڑھنے میں جب گھر کو جانا کل شب جمعہ بھی ہیں زیارت اور شب بلا دیت عمیر مومنی صرف ہم کو حق نہیں ایت کرنے کر میں یوت کو بھر صرف یہ ضرور نہیں کہ میں اکھلے ایت کرو تم یہ شاہ کہ ایت کا جو توفہ امام انی تم بولے کوئی ایسا ہے جو توفہ لینا نہیں چاہتے مولا سے گف لینا چاہتے ہو بولو ہر آمی چاہتا کہ مولا کے پاس کوئی گف ملے تو مولا علی کی زندگی کا ایک ایک حصہ کرنا ہر شب جمعہ کرو ہر روز کرو کل بہو نگر میں تم جانتے کوئی غریب ہے کوئی بیوہ ہے ویڈو ہے کوئی یتیم ہے جس تم جانتے تمہارے رشتے داروں میں تمہارے عزیزوں میں کل تم یہ چاہتے کہ یتیم بچوں کی عید ہو جائے تو کل کچھ میٹھائی بناو میٹھا بنو دھر لیکن جا کے کسی یتیم کو لے دو غریب کو لے دو کیوں ہو سکتا اس کے گھر میں کوئی میٹھانا ہو ہو سکتا اس کے گھر میں کوئی اچھا کھانا نہ ہو تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بہترین کھانا کھارے تمہارے دسترخان کے اوپر تمہارے دائننگ ٹیول کے اوپر ہزاروں نعمتیں رکھی لیکن ایک ایسے بھی غریب ہوں گے مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے کہ جہاں صبح صولہ سلگ رہا تو شام میں نہیں سلگ رہا اگر سلگ رہا تو ایک روڈی بچے کھارے کوئی اگر ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے خلافت کے زمانے میں بھی روٹیوں کا پوش پہ ڈال کر راتوں کے اندھیرے میں یکیوم اور دیوان کی زنگی نے ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھلو میں تمہارے لئے سامان غزا لیا میں یہ نہیں بولا کہ گلیوں میں تم جا سے دو میں یہ نہیں بولا میں اتنا بولا کل تم چیک کرو کوئی ہے یہ مردول میں دیتا کل کی رات کی بات کر کسی غریب کو کل کی رات کی برکت لینا چاہتے کل کی رحمت لینا چاہتے کسی یتین کو لے کے جا دے دو اس غریب کا پیٹ بھر دو کل کی رات روز کرتے انہیں روز کرتے لے لگ بات میں کل کی رات بات جیسا ہمارے گھروں میں عید کے دن ہمارے بچے نیا لباس پہن رہے کل بچوں کو جو بچے تمہارے یا بچوں کو بنا بنا نیا لباس بچہ پوچھے گا اور یہ معصوم بچے ان کو بنا ایک بیٹا پوچھے گا why so then بچوں کو احساس امام علی ہوگا مولا علی کا ذکر ہوگا بچے جن میں محبت بیتا ہوگی وہ ہر سال بیٹ کرے جا کہ دھدین رجب آئی گی تو میرا بچیا مجھے نئی شرٹ ملے گی جیسے تم اپنے بچوں کو منا رہے ایک شرٹ کسی غریب یتین کو کل یہ کرنا بھئی آپ کو دو سو روپے ایک ہزار روپے کا کوئی ایسپنسیو بجٹ نہیں دے رہا میں آپ سو روپے بتا سو روپے بہن اگر میں ویلیو کیا یہ جیسے مجھائی جیسے جیسے گریب کو لیکن ایسا نہیں کرنا کہ پوری بزار کو بتا پوری مارکٹ کو بتا پوری جماعت کو بتا کے لیکن گھر میں دے رہے کسی کو معلوم نہیں ہو تمہاری بیوی کو بھی معلوم نہیں ہو اکھلے جیسے معلوم ہوگا نا تمہارے رشتے رکھ لیکھ جا کے ان کو دے رہا اور بولو کہ آج شب بلادت ہے میر الممنین کی علی کے کھاؤ گے نا علی کے نام پہ کسی دنیا میں نہیں کھاؤ گے اگر یہ سال بہت آجا تو ماں پہ بھی علی کے نام کئی صدقہ کھانا ہے پورے زندگی کھاتے ہو نا ایک کھانا کھانا کسی علی کے نام پہ کسی دے دے یہ میرے مولا کا اتنا پسندیدہ عمل ہر معصوم سب سے پسندیدہ عمل یسین تک غریب تک یہ اسلام بولتا ہے یہ صرف پیسے والوں کی نہیں ہوتی اسلام اس لئے رمضان میں فطرہ رکھا گیا چیوں رکھا گیا فطرہ کہ اگر تو فطرہ نہیں تو معمولی چیز دو سو روپے تین سو روپے پتا نہیں مجھے انڈیا میں کھتنا فطرہ ہوتا میں باہی دیتا دو سو روپے مسائل دینا میں دو سو روپے فطرہ تھا اور تم نے نہیں کیا ایک روزہ خبور نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہے کہ فطرہ نکال کہ تم علماری میں رکھ بکھی جب تک تم فطرہ انہیں غریب کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا اس پیسے کے مالک کے پاک نہیں پہنچے گا تم روزہ ورزہ خبور نہیں ہوں رمضان کی برکتی نہیں ملے کیوں اسلام کا میسیج کہ امیر ایس کر رہا تو غریب میت کرے ایک امیر کے گھر میں میت دھا بڑھ گھر میں میت دھا بڑھ ایک یتیم بھی ایس کرے وہی تصور یا امام علی کی بڑھ ہے جب بھی غریب کو دے دو تم لوگ تصور نہیں کر سکتے امیجن نہیں کر سکتے اس کا جو عجر ہے نا اس کا جو ریوارڈ ہے ان بیلیویویبل ان بیلیویویبل یہ اس کا جو ریوارڈ بھولتا لیکن پھر بھول رہا بتا کے نہیں بس آخری بس آخری بس آخری بس آخری بس آخری تائم نکل گیا بس آخر منٹ کے اوپر مدیس ہوگی ابھی مسائب بھی کل کیا کرنا اور کام کروں بتاؤ کل کی رات نسال کتاب نسال دے مجھے نہیں مان بھول مگر میں پوری آپ کا خاندان یہی یا یا ہوگا یا ممبہ میں ہوگا جا بھی ممبہ انہوں کو جاں پہ بھی اپنی پوری سامنی ہے یہ انخلاق یہ یود میرے سامنے بٹھ ہوا ہے جمع لگا کل کی رات کا بہترین عمل آمار شروع کرنے سے پہلے بیسار کی رات تم کو پتا بچوں کو معلوم ہوتا کہ میرا باپ میری ماں کس رشتے دار سے نہیں ملتی کون سے میرے کزن سے میری ماں باپ کے تعلقات نہیں کھر کی رات کھر کی رات بچے لڑکیوں کو بہتر لڑکوں کو مجھے انخلاق لگ تم اپنے ماں باپ سے بات کرو کہ ماں اور ڈیٹ اور مام بگ نائٹ بلکشن کی رات رحمت کی رات فلان رشتے دار سے ہمارے تعلقات نہیں آپ پلیز مل لو علی کے نام پہ مل لو میری ڈیفیقل نہیں کہ بولنے کیا ہے زبان سے میں علی والا ہوں میں علی سے محبت کرتا ہوں سیرت علی کیا کل رشتے داروں سے مل لو اگر کسی سے بات نہیں تو تعلقات نہیں تو یہ میرا مزیج بلاد کے امین المومنین کے لئے دورا کوئی فیملی بھی ملے گی تو آج کی میری مدلی کامیاب ہوئی میری ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے آپ سے بچوں کو مول رہا تم فکر کو پیدا کرو کہ میری فلان رشتے دار سے میری بات نہیں ٹھیک ہے بومبے میں گجرات کے اور حصے میں رشتے دار اور میری بات چیز نہیں کل فون کر اگر بان اگر مائی ہے تو جاؤ گھر پہ صرف اس لیے جاؤ کہ یہ علی کو کر نازی کر نا ہے سیرت علی کا یہ امپوزن سرین پہلو اگر تم کسی رشتے دار سے تعلقات نہیں رکھ کے بات نہیں کر کے خط رحم کر کے اگر تم سمجھ لے جب تمہارا تیرہ رجب کو برکتیں ملے گی تو میں نمبر سے زمدداری سے بھوگا خط رحم کرو گے تو عبادتیں کوئی خمول نہیں ہوتی عبادتیں نہیں ہوتی پھلے رحم پہ عبادتیں خمول ہوتی جب کوئی عبادت نہیں خمول ہوتی تو یہ عبادت کیسے خمول ہوتی رات بھر تم عمال کرو رات بھر تم عبادتیں کر رہے تمہاری خائل سے یہ دعا خمول ہو جائے تو تم نہیں چاہتے کہ علی تمہارے یہ رکیمن کرے مولا علی اس شیعہ کو کبھی کی سینے سے نہیں لگائے گا جو خط رحم کرتا ہے میں دیٹیل میں نہیں جا رہا میں موقع ملا تو بعد میں بولوں گا لیکن ایک ریکس کر رہا کہ کل کی رات کا امپوتنٹرین عمال عمال کا امپوتنٹرین پہلو تم کسی رشتے دار سے لازی کر لو مل لو غریب مومن سے مل لو اس کے بعد دیکھو کہ جب تم ہاتھوں میں بھاگے مانگو گے اللہ سے تو رحمت خدا تمہارے بھرا جائے لیکن ضد مت کرو یہ مت بولو کہ میں جاؤں گا اس کے گھر میں تو میری عزت جائے گی عزت کا دینے والا یہ نہیں وہ ہے امام علی سن کو ازد دی بس دوستو باقی باتیں کل رات میں کل رات کی محفل میں اللہ ہمارے گلاؤں کی موقع اور کل کی عبادت کی توفیق ملنے کے لئے باواز برن سلوات پر لے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے آپ سلوات اتنی بڑی رات آری مجھے بھی دعا میں یاد رکھ رکھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھ رکھ مولا آپ کو آباد رکھ مولا سلامت رکھ یار میں تم کو دعا دے رہا آمین تو بولو اتنی سخت مجلس بھی میں نہیں پڑھ آگاز ہی نہیں مکر کبھی موت پڑھ پڑھ ہوں گا تو کیا حل ہوگا کھل جگا کے بیٹ ہوگی میں تو کچھ پڑھ ہی نہیں میں تو آپ کے فائدہ کی باتیں جی سب ساری آپ کے فائدہ کی باتیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس سائدہ آپ ہے میری لئے دعا کرنا don't forget me in your dعا don't forget me in your dعا انشاء اللہ باقی باتیں کل اچھے کپڑے دیں کے آنا کھل دیئے ہوئے تائسون کے پین کے آنا کیا مول رہا 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 میں کبھی کبھی موقع چھوڑتا نہیں کل حلال کل بولو گا مولا کی جب دیشن پڑھوں گا انشاء اللہ ہر سال مولا کے روزے میں پڑھتا تھا لیکن اس سال بیشے نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی اللہ جل سے جل نگفیشر کے راستے کھل جائے ماشاء اللہ اتنا ایمپروومنٹ تو آگیا یار تو کل انشاءاللہ باقی باتیں اور اسی طرح دس رجے انشاءاللہ ممبر پہ آؤں گا ایک گھنٹے کے لئے مولا آباد اکھیں مولا خوش رکھیں کل اور پرچم تو خوشی ہے ولادت ہے آج جو آنسو کا پورسہ علی کو دے دو امام علی اس سے راضی ہو جائیں مولا کو راضی اور صرف علی کی رضا نہیں اس میں حسین کی ماں کی بھی رضا بی بی زہرہ نے مجلوم بی بی نے پوچھا تھا بابا میرے بچے پر روئے رہا کون بابا تو اس وقت میرے مولان اللہ کے رسول نے کہا بیٹی اللہ ایک قوم تعدا کرے لو یہ تمہارے حسین کا معتم کریں اس وقت میرے تم کو آباد رکھے آئستہ نہیں رو بی بی نے کچھ نہیں مانگا بی بی نے کچھ نہیں مانگا تو اس وقت بی بی نے کہا اللہ میرے بچے کے رونے والوں کو آباد رکھے دوستو تم یقین کرو میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں آج اگر شیعہ بچے ہوئے ہیں تو سر میری مظلوم بی بی کی دعا سے ہم بچے لیں ایون یہ کوویل سے جو بچے رہے ہو نا اس وائرل سے صرف اور صرف میری شہدادی کی دعا ہے جو ہم بچے لیں یہ من سمجھو کہ بانگر کی امبا چاہو کی اس مزید میں کوویل نہیں آرہا آرہا آرہ لیکن میری شہدادی کی دعا ہے کہ جو حسین کے چاہنے والوں کو بچا لیا ورنہ آپ دیکھو اتنے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہیں کسی بردھے شیعوں کی بہت کم یہ شبر فروردگار کہ فروردگار نے حسین کے ذکر کے لیے ہم کو بچا لیا اس غریب کا جس کا جملہ ہے روزہ آشور میرا مولا حسین روزہ آشور اثر کے وقت ایک جملہ سہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں وہ غریب ہوں جس رولہ رولہ سے مان رہا آج سامت رو آج سامت رو مولا بھاؤنگر والوں کو آباد رکھے مولا تم کو سلامت رکھے یہ دعا میں نہیں کر رہا یہ دعا تم کو حسین جی مان رہا میرا مولا حسین کہتا روزہ آشور کہ میں وہ غریب ہوں جس رولہ رولہ کے مان رہا کہاں کہاں رولا یا سبھی خاصل کے قوامال لاتے رو دیکھا تو حسین جا رہا خان و محمد کی ملیت اُڑھائی تو بہر کی غربت یا لائی عباس کے قتل ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی شادر یا علی اکبر کے سینے سے بچی نکالی تو ترک سے کہا کہ ملال اب بابا زندہ کیسے رہے سکینہ کو گود میں بڑھایا رخصاروں کو دوسر دیا دیتے ہوئے یہ تصور کر کے روزے تھے کہ میری بچی کے غروسہ ملے ہو جائیں حضی جو یشب دیکھ کے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ مولا حسین نے آپ کو یاد کیا روتے ہوئے یہ کہانا کہ مجھے رولا رولا مارا گیا دوستو وہ موقع کب تھا پھر تصور کرو گے ہاتھ میں سوڑا سا لاشا ہے اور اس بچے کا لاشا ہے کہ جس کو چھپائی اور تیر سے جمع کیا گیا کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے ہٹے یہ سوچ کہ میں رواب کو کیا کہوں گا جائے آج جب کھرنے کے دروازے میں پہنچے تو ماں انتظار میں گھڑی رواب نے جیسری علی ازل و جیس کہا مولا میرا بچہ پانی پی جگا دوستو آپ تصور کرو کہ رواب کے ذہن میں یہ تصور دی نہیں تھا کہ میرا بچے کو ایسے زنز زہیر کریں گے اتنے یقین کے ساتھ کہ مولا میرا بچہ پانی پی جگا میں منجل ختم کر دی تو بس دوستو حسین جواب کیا دے سر کو جھگا لیا جھگا کے رواب بادا کرو سبر کرو جی آئیسہ مت رو آئیسہ مت رو بی بی رواب تمہاری دعا کو مل کرے آگ بی بی رواب تمہ کو تمہاری حجات کو پورا کرے رواب نے کہ مولا میرا بچہ پانی بھی چکا تو حسین نے سر کو جھگا یہ کہ رواب بادا کرو سبر کرو بی بی نے کہ میں بادا کرتی ہوں پس دوستو حسین نے آواز بامن کو ہٹا دیا ماں کو یقین نہیں آیا رواب کی شیخ مکر کری کہنے لگی علی عز را جب تمہارے اتنے بچے دی خدا مہدے لاشے ملے جن سیدے سے لگا لیا کہا میرے اللہ کم میدان جا کر اس طرح بلن بی بی رباب کس معصوم بچے کا وقت میرے شہرہ دی یز در کا وقت ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما سب مل گئے سب مل گیا خاص دعا کا وقت پر ودگار میرے شہزادے کے مساعد کا وقت ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبور ہو جائے پر ودگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا طہارہ بن جائے پر ودگار جن جن لوگوں نے پانچ مجال اس کو سپانسر کیا اللہ ان کے سارے مرہومین کے درجات کو بلند فرمائے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے رسط میں برکت عطا فرمائے جن جن مولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر روشن کر دیں سیدیا میں سیدانیوں کے روزن کی حفاظت فرمائے مضلوم بی بی زہرہ میرے امام کو سلامت رکھ ان کے صدقے میں اور بیمار مدینہ کے صدقے میں کچھ کوویڈ کے پیشن کچھ کینسر کے پیشن آج ہی شام میں اطلاعی کے ہیوستن میں ایک مومن اوپر سے گر گیا ہیڈ انجری ہو گئی آئی سی او میں جو بی بی رواب کے دونوں معصوم بچوں کا بی بی سکینہ کا اور شہزاد علی ازغر کا دنیا میں کتنے بیمار اللہ ان کو صحت کاملات آتا ہر بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے محفوظ اللہ تو کسی کا محتاج نہ سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے فروادگار کل شبہ ولاد ولی کی ولاد ہے کل ایک عظیم ولاد کی رات ہے اللہ جو جو مولا کا چانے والا پوری دنیا میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے گا اللہ کل کی رات کی ساری برکت رحمت نعمت ساری نعمت مولا حسین کے چانے والا پیتا فرما اللہ ساری زیارات حج عمرہ اور زیارت کے جو رکاوطیں اللہ ان رکاوطوں کو دور کر دے محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علیہی کی محبت میں جنیا شروع بروردگار ہمارے سارے مرجعوں کی ساری برکتیں جو تو عطا کر رہا امام علی علی السلام کے نام کے اللہ یہ سارے مرہمین کو بھی عطا فرما اور ہم سب کو عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہم کو حج و عمر و زیارت رسیب جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاطحہ پوری خوجہ جماعت کے سارے مرمین جن لوگوں نے یہ پانچ مجیس کروائی جو سپانسر ان کے مرمین اپنے اپنے سارے مرمین جس کی بھی آج تحییر اس کے لئے اور میرے والدین کے لئے پڑھ دیں آپ مولانا کی اہلیہ کے لئے بھی پڑھ دیں آپ بسم اللہ بسم اللہ اللہ